جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی رہنمائی نہیں ایک پڑھلک کے دانشور ہیں میں اپنے سے ایک ادارش کروں گا کہ پریس کلپ کے ٹائم کا خیار رکھتے ہوئے آپ نہائیت اختصار کے ساتھ اپنا نکتہ نظر بیان فرمائیں اور علمان میں نے بتلا دیا تھا وہابیوں والا علمان ہیں عقیدہ توہیر اور دوائے پاکستان اور جناب کے بڑے بڑے قریبی رشتہ دا کہاں وہابی ہیں امدہ وہاں نسلی اللہ رسول کریم امہ بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم اللہ للہ صدق اللہ العظیم ہمارے نہائیتی محترم قائد رہنما مربی جناب محترم یا جمیل صاحب واضح علماء کرام برادران اسلام ہر صاحب نے حکم دیا ہے کہ بہت ہی مختصر بات کرنا ہے اگر آپ وہاں بھی نہ ہوتے تو میں دعا کرا دیتا اور بات ہی ختم ہو جاتی میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے میں صبح ہی وہ شعب اور جور آباد کے پروگرام کے لئے گیا تھا پھر محترم یا صاحب کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں یہاں ضرور پہنچوں گا اب وہاں سے روانہ ہو کر سیدھا یہی حاضر ہوا ہوں موضوع بھی بہت اہم ہے وقت اور حالات کے مطابق بھی اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے پاکستان کے قیام کے ساتھ اس کے عقیدے کا اس کی قیادت کا اور اس کی حفاظت کا اصول تیہ کر دیا گیا عقیدہ اس کا لا الہ الا اللہ ہے قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے ہم سب پر ایک مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں پاکستان ہم سب کا ایک مشترکہ ساسا ہے کوئی زمین مٹی اور ذرخیص یا تجارت سنت اور سنت کی چمنیاں کسی قوم کی نظریاتی مملکت کی شناخت نہیں ہوتی اصل شناخت اس کا نظام ہے ایک ایسا نظام کہ جس سے ہر فرد کو علم مل سکے روزگار مل سکے عدل اور انصاب کا نظام مل سکے سود اور کرزوں کی لانت کی بجائے اسلام کا معاشی نظام مل سکے اس لیے پاکستان کی فازت اور اس کے دفاع اس کی ترقی اور استحقام کے لیے حقیقت میں توحید اور اسالت کا نظامی قرآن و سنت کا نظامی اسے استحقام دے سکتا ہے اور اسے ترقی دے سکتا ہے میرے بھائیو میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے اس میں موجود اسلامی قوانین کی اسلامی تیذیب کی اور لوگوں کے درمیان یہ کلمہ توحید کی بنیاد پر جو وعدت اور یکجیتی اور اتحاد کی فضا ہے اسے قائم رہنا چاہیے عقیدہِ ختمِ نبوت ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور اسی طرح وہ تمام اسلامی قوانین جو پاکستان میں قرآن و سنت کو بالا دستی دیتے ہیں انہیں ہر صورت میں محفوظ رہنا چاہیے لیکن آج ہماری اسلامی تیذیب ہمارے عقائد ہمارا پورا اسلامی کردار ہماری نئی نسل اس سے اس کا عقیدہ کا اور اسلامی کردار چینہ جا رہا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں عالمی یومِ خواتین کے موقع پر مظاہرے ہوئے سمینار ہوئے اسلام عورت کو عزت دیتا ہے ماں بین بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اسلام عورت کو عزمت اور بکار کا مقام دیتا ہے اور اس پاکستان میں وہ نظام جو اللہ کی توحید سے متسادم ہے وہ قیادتیں جو اللہ کے قابعہ قوانین سے ایک بیر رکھتی ہے انہوں نے پاکستان کے عوام سے جوانوں سے خواتین سے ان کے حقوق چینے ہیں لیکن اس کی آر میں کہ ہم اس طبقے کے خلاف سب متد ہو جائیں جو عوام سے ان کا عقیدہ اور حق چین رہے ہیں لیکن یہاں سرکار کی سرپرستی میں حکومتوں کی سرپرستی میں مغرب کے نظام اور پیسے سے چلنے والی انجیوز کے ذریعے اخلاق باختہ مظاہرے کیے گئے ہیں جس میں خواتین کے حقوق کا نہیں بلکہ نعرے پوسٹر قطبوں کے ذریعے خواتین کے حقوق کی تحریک کو سبوتاج کیا گیا ہے نعرے لگاتی رہی کہ نکاح کی کہ بندن کو ختم کر دو مرد کی غلامی کی زنجیر توڑ دو نعرے لگاتی رہی کہ ہم جنسی کی اسمت پروشی کی جازت دی جائے ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایسے موقع پر مظاہرے کرنا کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہم پر حملہ آبر ہے آج پوری قوم ہر شخص ہر بندہ پاکستان کی پازت کے لیے متدے ہم سمجھتے ہیں اغیار کے کہنے پر اغیار کے ایجنڈے پر ایک ایسے موقع پر کہ ہماری افواج بھارت کے مقابلے میں سینہ سپھا رہے ائر فورس کے جو جاباز بھارت کے تیاروں کو گرا رہے ہیں اور پاکستان کی پاز اس پوری قوم کی مدد کے ساتھ اس کی پازت کے لیے تاریخی کردار ادا کر رہی ہے ایسے موقع پر یہ مظاہرے یہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مترادب قومی وعدت اتحاد اور یکجیتی کو نقصان پہنچانے کے مترادب یہ تیشت کرتی ہے یہ اسلامی تیزیب پر ڈراؤن حملہ ہے پوری قوم اپنی ماں بینوں بیٹیوں اپنی اسمتوں اس ملت کی عزتوں کی پازت کے لیے انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے اقامات کی روشتی میں پاکستان کی خواتین کے حقوق کی بھی پازت کریں گے اور میرے عزیزو میرے عزیزو میں آپ سے آخر میں میں آپ سے آخر پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ کی توحید کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ختم المرسلین کی قیادت کے اوپر ہم سب موتے دیں اور انشاءاللہ ہمیں اسی عقیدے کی پازت کے ساتھ پاکستان کے انچنچ کی پازت کرنا ہے اس لیے کہ یہاں ہم قرآن و سنت کے نظام کا غلبہ چاہتے ہیں میں جنابِ محترم میاں جمیل صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اپنے علم اپنی فکر اللہ نے انہیں قرآن و سنت کی جو محبت اور عقیدت عطا کی ہے اس مرحلے پر پاکستان کی سلامتی اور دفاع کو اس کے حقیقی کی عقیدے کے ساتھ چوڑا ہے انشاءاللہ یہ پیغام پورے ملک میں عام ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ دانت شکریم شکریم ممنون